بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سوڈنٹس میں ہوں عمر رزیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اچھا بہت سارے سوڈنٹس مجھے میسج کر رہے تھے کہ ارومیٹک ہیٹو کاربنز کے چپٹر کے اندر جو باقی ٹاپکس ہیں وہ تو سمجھ آ جاتے ہیں لیکن جو سلفولیشن آف بنزین ہے جس میں ہم نے بنزین رنگ کے اندر جو ہے سلفورک ایسٹ کا بنزین رنگ کے ساتھ ریاکشن کروانا ہوتا یہ ریاکشن ان کو مشکل لگ رہا ہوتا پتہ نہیں کیا وجہ ہے ان کو اس کی سمجھ نہیں آتی تو یہ ویڈیو آج میں ان سٹوڈنٹس کے لیے بنا رہا ہوں باقی تو لوگ دیکھیں سیکھیں لیکن ان لوگوں کے لیے ان بچوں کے لیے جو جن کو سلفونیشن میں پرابلم تھی اچھا سپوز سلفونیشن کا مطلب سب سے پہلے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ سلفونک ایسٹ سلفونک ایسٹ سلفونک ایسٹ بنزین رنگ نہیں اس کا سلفونیشن ہمارے پاس ہے بنزین رنگ ہمارے پاس بنزین رنگ کا ریاکشن ہم نے کس کے ساتھ کروانا ہے سلفونک ایسٹ اچھو ایسو فور میں موجود ہوتا ہے اس سے بنتا ہے یہ ستو ہم اچھو ایسو فور کے ساتھ ہی اس کا ریاکشن کروائیں گے ٹھیک ہے ایٹی ڈیگری سینٹی گریٹ تک تقریباً تیمپریچر دینا پڑتا ہے اور بنزین سلفانک ایسٹ ہمارے پاس بان جاتا ہے ٹھیک ہے ایس او تھری ایچ یہ سلفانک ایسٹ گروپ ہے ٹھیک ہے ساتھ میں وارٹر بھی اسی طرح بنتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ نے دیکھا یہ تو میں نے ایک سٹیپ کے اندر یہ ریاکشن لکھ دیا یہاں سے تو جو ہے آپ کو بالکل بھی سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ یہ کیسے آیا میں نے کیسے یہاں پر ایس او تھری ایچ ایک دم لکھ دیا اتنی اسانی کے ساتھ لکھ دیا اتنی اسانی کے ساتھ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا ہمیں سٹیڈی کرنا کرے گا میکنیزم جس وقت ہم میکنیزم دیکھیں گے تو تب آپ کو سمجھ آئے گی بھائی کے اصل میں میکنیزم ہی وہ چیز ہے جو یہاں پر مسئلہ کر رہی ہے سب سے پہلے پتا ہے کیا ہوتا ہے میکنیزم میں آپ کے پاس سلفورک ایسٹ ہے ایچ ٹو ایس او فور سپورز میں آپ مان لیں کہ اس کے دو ملیکیولز ہیں سلفورک ایسٹ کے ٹھیک کنسنٹریٹڈ سلفورک ایسٹ یوز کرنا ہے نہ کہ ڈائیلیوڈ یوز کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے تو جب دو سلفورک ایسٹ ملیکیولز آپس میں رییکٹ کرتے ہیں تو کچھ اس طرح کیائنز بنتے ہیں ایک بنتا ہے ہیڈرونیوم دوسرا بنتا ہے ایس او سو سو سلفر ٹرائوکسائیڈ اور تیسرا بنتا ہے ایچ ایس سو فور نیگیٹیف ٹھیک ہے یہ بن جاتے ہیں اچھا اب نیکسٹ سٹوپ میں کیا ہوتا ہے آپ کے پاس بنزین رنگ ہے ایسے ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں بنزین رنگ بنتا ہوں تو آگیا آپ کو سمجھ آئے تو یہ والا جو سلفر ٹرائوکسائیڈ ہے نا سلفر ٹرائوکسائیڈ اس کو میں تھوڑا سا کھول کے لکھ دیتا ہوں یہ اس کے ساتھ دو اکسیجن یہاں پہ دو اکسیجن یہاں پہ دو اکسیجن یہاں پہ ایسے لگے ہوتا ہے اچھا اب یہاں پر آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اکسیجن زیادہ الیکٹر نیگٹیف ہو یا یہ والا سلفر اکسیجن زیادہ الیکٹر نیگٹیف ہو یا اس لئے اس کے اوپر پارشل نیگٹیف چارج ہوتا ہے ٹھیک ہے باقی جو آگے نا کون سوالے سلفر کے اوپر اس کے اوپر ہوتا پارشل پازیٹیف چارج جب اس کے اوپر پارشل پازیٹیف چارج ہے اس سلفر کے اوپر تو یہ والے الیکٹرانز جو ہیں اس پارشل پازیٹیف چارج جس سلفر کے اوپر اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں اٹریکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اٹریکٹ کرتے ہیں جس وقت دن کیا ہوتا ہے یہ بہنج اسی طرح چھوڑ دیتا ہے یہ والا بانڈ اوٹ کے سلفر کے ساتھ اٹیجمنٹ بنا گیا ایسے سلفر ہے اگر ہمارے پاس ٹھیک ہے دو اکسیجن ادھر دو اکسیجن ادھر ٹھیک ہے سلفر کے ساتھ جس وقت سلفر کے اوپر اٹیک ہوا اس بانڈ نے جو ہے سلفر کے اوپر اٹیک کیا ہے سلفر کے پاس ایکسیس ایف الیکٹرانز ہو گئے تو یہ اپنے الیکٹرانز آگے والے اکسیجن کو دے دے گا کیونکہ اس کو پیچھے سے جو الیکٹرانز مل رہے ہیں اکسیجن کو ٹرانسفر کر جائے گا اپنے الیکٹرانز تو یہاں پر اس اکسیجن کی اوپر نیگٹیف چارج آ جائے گا ٹھیک ہو گیا یہی مشکل چیز تھی جو سمجھنی ہوتی ہے اس پورے ریکشن کے اندر اب نیکس تو آسان ہے نیکس ہم نے جس شفٹنگ کرنی ہے الیکٹرانز کی ٹھیک ہے ساتھ میں ایک ہیٹروجن سوری میں لکھنا یہاں پر بھول گیا تھا اور یہاں پر پازیٹیف چارج آ جاتا ہے ٹھیک ہو گیا نیکس ٹیپ میں ہم دوبارہ اسی چیز کو لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر سلفر ہے یہاں پر اکسیجن کے اوپر کمپلیٹلی نیگٹیف یہاں پر دو اکسیجن لگے گئے ہیں اور یہاں پر ایک ہیٹروجن ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر پازیٹیف چارج ہے ٹھیک ہے نیکس ٹیپ میں کیا ہوگا جی نیکس نیکس ٹیپ میں سپوز آپ کے پاس جو اوپر ایچ ایس او فور نیگٹیف کہیں پر بنا تھا یہ یہاں پر بنا تھا ٹھیک ہے یہ ایچ ایس او فور نیگٹیف جو ہے نیکس ٹیپ میں کیا کرے گا یہ والا ہائیڈروجن تو اپنے الیکٹرانز اس دیفیشنٹ الیکٹرانز والے کاربن کو دیتے ہوگا خود تو نکلنے کی کوشش کرے گا اور یہ جو ایچ پوزیٹیف ہے اس ایچ پوزیٹیف کو یہ ایچ ایس او فور نیگٹیف اٹریکٹ کر دے گا ٹھیک ہے تو ایچ ایس او فور نیگٹیف جب اس ایچ پوزیٹیف کو اٹریکٹ کرے گا تو ہمارے پاس بنے گا کیا ایچ ٹو ایس او فور ٹھیک ہے باقی یہ والی سٹرکچر ہم لکھ لیتے ہیں کہ ادھر ہمارے پاس کیا بچ کیا یہ ہے بنزین کی سٹرکچر ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایسے جب یہ الیکٹرانز کی لیچی شفٹنگ ہوئی تو یہاں پر پھر سے ڈبل وانڈ آگیا ٹھیک ہے اور یہاں پر سلفر ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ دو اکسیجن یہاں پر اور یہاں پر اس کے ساتھ جناب یہاں پر اکسیجن کے اوپر اسی طرح نیگٹیف چارج ہی باقی بچے گا اچھا اب چلے جائیں اگلے سٹیپ کے اوپر ابھی پھر بھی اس کے اوپر نیگٹیف چارج ہے ہم نے کوشش کرنی ہے پورے ملیکیول کو نیوٹرل بنائیں لیکن اس کے اوپر ابھی بھی نیگٹیف چارج ہے نیکس ٹیپ میں ہم پھر اس کو دوبارہ سے اس کی تھوڑی سی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے اندر تو چلو تین الٹرنیٹ سنگل انڈ ڈبل کوورنٹ بانز آگئے لیکن بائر اس کے اوپر نیگٹیو چارج ہے جو ہمارے لئے مسئلہ بنا ہوئے ٹھیک ہے اس نیگٹیو چارج کو کیسے ہتم کریں اس آپسیجن کے اوپر جو نیگٹیو چارج ہے ٹھیک ہے ادھے اوپر دیکھیں آپ یہاں پر ہیڈرونیو مائن بنے دیں یہ والے تو یہ کس لئے ہیں کس لئے چھوڑے گئے ہیں آپ نے ان ہیڈرونیو مائنز کو کروائیں ان کا ریکشن اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو دیکھنا پھر کیا بنتا ہے ایک ہیڈروجن اس میں سے نکال لیں پیچھے وارٹر بچ جائے گا ایک ہیڈروجن نکل گیا اس او کے ساتھ لگائیں ایڈروجن کے اوپر ایسے بھی پازیٹیو چارج ہوتا ہے اس او کے ساتھ لگائیں تو او اچ بن جائے گا ٹھیک ہے تو پھر اس کو آپ ایسے لکھ بھی دیں اہاں ایک سلفر ہے تین او این اور ایک اچ ہے ایس او تھری اچ ٹھیک ہے ایس او تھری اچ میں وقتی طور پہ اس کو ایسے ہی لکھ دیتا ہوں اپ سمپلی لکھ دیتا ہوں ایس او تھری اچ یہ والا اچ آپ نے ایک ہائیڈرونی مائن سے لیا ہے تو دیکھا آپ نے کہ کیسے ہمارے پاس بنزین سلفونک ایسڈ بنا بنزین سلفونک ایسڈ ہم نے کیسے بنا لیا تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے ہم سلفونیشن کرتے ہیں بنزین کی ٹھیک ہے کیٹلیس ضرور ہونا چاہیے ہوتا ہے اور ایک سپیسیفک ٹمپریچر بھی دینا پڑتا ہے تھوڑی سی الیکٹرون کی شفٹنگ یہاں پر مشکل ہے لیکن اگر آپ اس کو غور سے سمجھیں تو انشاءاللہ آپ کے لئے کوئی پابلم نہیں رہے گی اچھا آخر بھی میری ریکویسٹ آپ کو پتا ہوتی ہے کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوتا ہے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا ہوتا ہے اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تب تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ نے ویڈیو پوری دیکھی ہے تو آپ کا بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا رکھیں بہت سارا حیال اللہ حافظ